بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے کون بنے گا وزیراعظم شہباز شریف یا عمر ایوب انتخاب کل ہوگا شہباز شریف اور عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی منظور نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے شہباز شریف کے آٹھ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے سنی اتحاد کانسل کا شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض ام مسترد کر دیا گیا ہے تو ایک بڑا سوال کون بنے گا وزیراعظم شہباز شریف یا عمر ایوب انتخاب کل ہوگا شہباز شریف اور عمر ایوب کے کاغذات نامزدگی منظور کر دیا گئے ہیں جبکہ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی جانب سے شہباز شریف کے آٹھ کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے نامزد وزیراعظم عمر ایوب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف آئینے قانون کی بالا دستی چاہتی ہے تمام اسی رہنماؤں کو واپس لانا واحد مقصد ہے یہ لوگ جمہوری نہیں فاشسٹ ہیں ان کا ہر فورم پر مقابلہ کریں گے بیریسٹر گوھر خان نے کہا ہم ملک کو اصلی جمہوریت دیں گے غشور عوامی عدالت میں یہ سب ہار گئے مزید انہوں نے کیا کہا ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف ملک میں چاہتی ہے آئین اور قانون کی بالا دستی ریاست مدینہ یہی ہمارا موقف ہے یہی ہمارا منشور ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے محبوب قائد عمران خان صاحب کو ان کی اہلیہ بوشرا بیوی کو جناب پرویز الائی صاحب کو جناب مکتوم شاہ محمود قریشی صاحب کو ہماری خواتین جو اس وقت پابند سلاسل ہیں ان کو ہمارے مرد حضرات لیڈران اور ورکرز ہمارے سلوں کے تار جو پابند سلاسل ہیں ان کو ہم لوگ فیل فور اوان سلاسل سے نکال کے اپنے خاندانوں کے پاس ہم لوگ ان کو یونائٹ کرا سکے اس ملک کو ریل جمہوریت دے سکے اور ریل جمہوریت اس وقت آپ کو اس شان میں ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں کا مواز نہ کرائیں میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح یہ کہتے ہیں یہ جو ٹہرے مردود حرم یہ دنیا کے پاکستان کی غیور عوام کے عدالت میں یہ ہار چکے ہیں صدر کے الیکشن کے لیے آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی جمع آصف علی زرداری کے جانب سے دو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے پولنگ نو مارچ کو ہوگی آپ کے سوال سے بتاتے چلیں کہ صدر کے الیکشن کے لیے آصف زرداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی جمع آصف علی زرداری کے جارم سے دو کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے ہیں جبکہ پی ٹو آئی کے رہنماؤں نے محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں خاجوہ آصف کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی کی حمایہ پی ٹو آئی کا ایک اور ہیوٹن ہے اقتدار کی حوص کے لیے لوگ اپنی شناکت اپنا نام بھی بدل لیتے ہیں مزید کہا کہ شہباز شریف دوبارہ وزیراعظم بنیں گے انہوں نے مزید کیا کہا آئی آپ کو دکھاتے ہیں تو دوسری جانب اسد کیسر نے کہا ہے کہ محمود اچکزئی کی نامزدگی کا مقصد پورے پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے جب تک ادارے آئینی پیرامیٹرز پر نہیں چلیں گے ملک نہیں چل سکتا جالی مینڈیٹ والی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے تمام جماعتوں کو دھانے کے خلاف اکٹھا کریں گے عوامی عدالت میں جائیں گے اور بڑا پلان بنایا ہے آئین و قانون کی بالدستی کی جدوجہت کر رہے ہیں جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا تمام ادارے اپنے آئین کی پیرامیٹرز میں کام نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بکتا ہے اور جس طرح یہ ایلیکشن ہوتی ہے ایلیکشن کے بعد جو نہ اتخاب آتا ہے لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب ایلیکشن ہوا تو مزید عدب سے حکام آئے جو حکومت بنی ہے وہ حکومت نہیں ہے وہ جالی ہے وہ جالی مینڈیٹ ہے وہ تاریس کی پیداوار ہے ہم کسی طور پر اس کو نہیں مانتے ہیں ہم اس کی مقابلے میں عوام میں بھی جائیں گے اور عوام میں ہم دیگر پلیٹیکل پارٹیز کو جس کی کنسرن ہے اس ایلیکشن پر ہم اس کو ایک کٹا کر رہے ہیں یہ میں بات واضح کروں ہم کسی طور پر اپنے اکسی پیچی نہیں ہوں انشاءاللہ اس لیے ہم نے ایک بڑا پران بنایا ہے ہم تمام بلیٹیکل پارٹیز کو جو کنسرن رکھتی ہیں ایلیکشن پر ہم اس کو ایک کٹا کریں گے اور پاکستان میں ایک ایسا سسٹم لے کہیں گے کہ جب کبھی ایلیکشن ہو تو کوئی ایلیکشن پر اتراز نہ کر سکے صدر مملکت کے امیدوار محمود خان اچکزئی کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات ہمارا پرانا تعلق ہے امید ہے آپ ہمیں سپورٹ کریں گے محمود خان اچکزئی کی جانب سے کہا گیا پارٹی عیادت سے مشفرہ کر کے آپ کو آگاہ کریں گے مولانا فضل رحمان نے یہ جواب دیا ہے صدر مملکت کے امیدوار محمود خان اچکزئی کی مولانا فضل رحمان سے یہ ملاقات ہوئی ہے محمود خان اچکزئی نے مولانا فضل رحمان سے صدر مملکت کے لیے ووٹ مانگ لیا بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے امیر صرف راز بکٹی نے وزیرالہ بلوچستان کا حلف اٹھا لیا ہے صرف راز بکٹی اکتالیس ووٹ لے کر وزیرالہ منتخب ہو گے قائد ایواز منتخب ہونے کے لیے تین تیس ووٹ درکار تھے جبکہ وزیرالہ کے لیے صرف راز بکٹی کے علاوہ کسی اور امیدوار نیک آغازات جمع نہیں کرائے نیشنل پارٹی کے عراقین ایسمنی نے رائے شماری میں حصہ ہی نہیں لیا نومنتخب وزیرالہ صرف راز بکٹی نے حلف اٹھاتے ہی جے بھٹو کا نعرہ بھی لگایا تقریب حلف برداری میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خصوصی طور پر شریک ہوئے بلاول بھٹو کی آمد پر کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی لگائی گئی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم مفاہمت کی سوچ کے ساتھ بلوچستان میں حکومت چلائیں گے بلوچستان کے مسائل کوئی ایک شخص یا سیاسی جماعت حل نہیں کر سکتی تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی دیکھئے وزیرالہ مریم نواز کی زیرے صدارت تین گھنٹے طویل اجلاس ہوا ہے ہیلس سسٹم کی تشکیل نوم حقہ صحت کی اپگریڈیشن کے پانچ سالہ پلان پر غور بھی کیا گیا ہے جبکہ وزیرالہ مریم نواز نے عوام کو مفت عدویات کی فوری فراہمی یقینی بنانے کی منظوری بھی دے دی ہے کوئی اسپتال ایسا نہ ہو جہاں ڈاکٹر عملہ عدویات اور مطلوبہ طیبی آلات میسر نہ ہو وزیرالہ مریم نواز کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں مبینہ انتخابی دھاندی کے خلاف پی ٹی آئی کا لاہور کے جی پی او چوک میں احتجاج پولیس نے پی ٹی آئی رہنما علی اجاز بٹر اور شہزاد فاروق سمیت متعدد کار کنان کو حراست میں لے لیا ہے پولیس نے پی ٹی آئی رہنما علی اجاز بٹر اور شہزاد فاروق سمیت متعدد کار کنان کو حراست میں لے لیا جبکہ پولیس کی بھاری نفریر جی پیو چوک میں تائنات ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خاجرہ آصف کا کہنا ہے کہ محمود خان اچگزے کی حمایہ پی ٹی آئی کا ایک اور ہیوٹن ہے اقتدار کی حوص کے لیے لوگ اپنی شناکت اپنا نام بھی بدل لیتے ہیں مزید کہا کہ شہباز شریف دوبارہ وزیراعظم بنیں گے انہوں نے مزید کیا کہا آئی آپ کو دکھاتے ہیں تو دوسری جانب اصد کیسر نے کہا ہے کہ محمود اچگزے کی نام زدگی کا مقصد پورے پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے جب تک ادارے آئینی پیرامیٹرز پر نہیں چلیں گے ملک نہیں چل سکتا جالی منڈیٹ والی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے تمام جماعتوں کو دانے کے خلاف اکٹھا کریں گے عوامی عدالت میں جائیں گے اور بڑا پلان بنایا ہے آئین و قانون کی بالدستی کی جدوجہت کر رہے ہیں جب تک ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا تمام ادارے اپنے آئین کی پیرامیٹرز میں کام نہیں کریں گے یہ ملک آگری بڑا ہے اور جس طرح یہ ایڈکشن ہوتے ہیں ایڈکشن کے بعد جو نا اسے کام آتا ہے لیکن ابھی صورتحال یہ کہ جب ایڈکشن ہوا تو مزید عدو سے حکام آئے جو حقوبت بنی ہے وہ حقوبت نہیں ہے وہ جالی ہے وہ جالی منڈیٹ ہے وہ ترس کی پیداوار ہے ہم کسی سٹور پر اس کو نہیں مانتے ہم اس کی مقابلے میں عوام میں بھی جائیں اور عوام میں ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو جس کی کنسرن ہے اس ایڈکشن پر ہم اس کو اکٹا کر رہے ہیں یہ میں بات واضح کر دوں ہم کسی طور پر ہم نے اکسی پیچی نہیں اٹھیں انشاءاللہ اس لیے ہم نے ایک بڑا پران بنایا ہے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو کنسرن رکھتے ہیں ایڈکشن کے اوپر ہم اس کو اکٹا کریں گے اور پاکستان میں ایک ایسا سسٹم لے کہیں گے کہ جب کبھی ایڈکشن ہو تو کوئی ایڈکشن کے اوپر اتراز نہ کر سکے